بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا گرتا پڑتا اور گسرتا ہوا دوزک سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزک کی آگ اسے جلا رہی ہوگی پھر جب دوزک سے نکل جائے گا تو پھر دوزک کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزک سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اور اللہ تعالی نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین اور آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی پھر اس کے لئے ایک درخت بلند کیا جائے گا وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا ورز کرے گا کہ نہیں ہے میرے پروردگار اللہ تعالی اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معایدہ فرمائیں گے اور اللہ اس کا عذر قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا جس پر اسے سبر نہ ہوگا اللہ تعالی اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجائے گا پھر اس کے لئے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی ارز کرے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا پھر تو اور سوال کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس سے ایک بات کا وعدہ لیں گے کہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا تاہم اللہ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے کہ ابن آدم کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کرے گا وارز کرے گا کہ ہاں اے میرے پروردگار اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ سبر نہیں کر سکے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا تو پھر وارز کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابن آدم ترے سوال کو کونسی چیز روک سکتی ہے کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر مزید دے دیا جائے وہ کہے گا کہ اے رب اے رب العالمین تم مجھ سے مزاق کرتا ہے یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے ہنسے تھے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مزاق فرما رہے ہیں تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مزاق نہیں کرتا مگر میں جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں اللہ کریم ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے وہ محبت سے گفتگو کرے گا آمین سم آمین